میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم، نظم اسلامی مساوات، سراغ راہ رو اور نظم آدمی کا خلاصہ پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور نظم اسلامی مساوات کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ اس نظم کے شاعر مولانا الطحف حسین حالی ہیں آپ لفتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا امیر طبقہ متاثر ہوتا ہے اکل و فند سے آری یہ لوگ نہ دین کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی عزت و زلت اور آخرت کی مظلوموں اور مفلسوں کے حال سے بے خبر وہ اپنی پورتائیش زندگی میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ موت تک زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پاتے وہ اپنے آپ کو آلہ اور برتر مخلوق خیال کرتے ہیں قیمت لباس شاندر گھر اور نفاست و نزاکت ان کی عادت بن جاتی ہے اس کے براکس غرباق و سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہوتا وہ ساری زندگی اپنی بنیادی ضروریات کو بھی ترستے رہتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے سب انسانوں کو برابر قرار دیا ہے اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوقتیں محبت کرے اور اس کے کام آئے نظم سراغرہ رو اس کے شاعر جوشملی عبادی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ جس طرح زمین پر رگڑ کا نشان سانپ کے گزرنے کی علامت ہے اسی طرح گھوڑے کے سموں کے حلال یعنی چاند رما نشان قافلوں کے گزرنے کی نشان دہی کرتے ہیں راستی کا غبار قافلوں کی بھاگ دوڑ کا گواہ ہے قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ مسافر رما دماؤں ہیں جس طرح ایک بود تراش کے بغیر مجسمہ وجود میں نہیں آتا اسی طرح قدم کے بغیر نشان کا تصور بھی ناممکن ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آسکتی تو پھر یہ کہکشان، ستارے اور آسمان کیسے خود بخود ہو سکتے ہیں آئیے اب نظم آدمی کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں آدمی کی قدر منزلت کی بنیاد علم، کشادہ دلی اور محبت پر ہوتی تھی مگر آج کل انسان کے عزت اس کی دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے بستیاں آدمیوں سے بھری پڑی ہیں مگر آدمی کہلانے کے لائق افراد بہت کم ہیں خوبصورتی کا میعار بدل چکا ہے کمزور بدل انسان خوبصورت سمجھا جاتا ہے میعار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں جائز اور ناجائز کی پہچان ختم ہو چکی ہے علم و دانش کی ترقی کے باوجود جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے علاوہ از ہی آج کل رشتوں اور ہمسائیگی کے معاملات بھی پہلے جیسے نہیں رہے عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم نظم نمبر چار پانچ اور نظم نمبر چھے کا خلاصہ سمجھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی منظومات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ